الہاد ان موضوعات میں سے ایک ہے جن موضوعات پہ عام طور پہ مساجد میں گفتگو نہیں ہوتی اور اللہ کے فضل و قلم سے ان موضوعات پہ مساجد میں گفتگو کرنے کی زیادہ ضرورت بھی اس سے پہلے محسوس نہیں کی جاتی تھی لیکن بدلتے حالات میں الہاد ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے اور اچھی طرح کی جائے اور ہمارے نوجوان اس موضوع سے اگاہ ہوں اس موضوع کے بارے میں جو شبہات ہیں ان سے اگاہ ہوں اور ان کا جواب بھی جانتے ہوں الہاد عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا آپ نے قبر دیکھی ہوگی ایک قبر ایسی ہوتی جس کو لہد کہتے ہیں ہم اردو میں اسے کیا کہتے ہیں بغلی قبر اس قبر میں کیا ہوتا ہے کہ قبر کھودنے والا سیدھا گڑا کھود رہا ہے لیکن آگے چل کر ایک گڑا اور ایک سیڈ پہ کھودے گا اس قبر کو کیا کہتے ہیں لہد کیونکہ یہ بھی الہاد سے ہے یعنی کہ سیدھے راستے پہ چلتے چلتے راستے سے ہٹ گئے ہیں تو الہاد کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹ جانا ایک سیڈ پہ ہو جانا اور الہاد سے مراد اللہ رب العزت کے وجود کا نعود باللہ انکار کرنا اللہ تعالی کو رب ماننے سے انکار کر دینا اللہ تعالی کو خالق ماننے سے انکار کر دینا اللہ کو رازق ماننے سے انکار کر دینا اللہ کو مالک ماننے سے انکار کر دینا یہ ہے الہاد اور ملہد وہ آدمی جو اللہ رب العزت کے وجود پہ ایمان نہیں رکھتا یقین نہیں رکھتا ملحد عام طور پہ دو طرح کی ہیں نمبر ایک وہ جو واضح طور پہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور نمبر دو وہ ملحد جو واضح طور پہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ ہے یا نہیں ہے تو دونوں ہی اللہ کے وجود پہ یقین نہیں رکھتے اس لحاظ سے دونوں ملحد قرار پاتی ہیں